اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جینٹلمن انفو ناظرین پاکستان سپر لیگ سیون میں کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان میچ میں ملتان سلطان کی ایننگ کا انیس ماں اوور جاری تھا کہ اس موقع پر کیمرے کی آنکھ نے بونڈری پر موجود کراچی کنگ کے صدر اور ان کے تھنگ ٹینک میں موجود سابق پاکستانی کپتان وسیم اکرم اور کراچی کنگ کے کپتان بابر آزم کے درمیان ہونے والی گفتگو کا منظر محفوظ کیا جس میں وسیم اکرم خاصے میوز غصے میں اور نراض دکھائی دے رہے تھے وسیم اکرم اور بابر آزم کی گفتگو کا یہ منظر فوری طور پر سوشل میڈیا پر ٹریننگ کرنے لگا اور اس پر مفتری طرح کے تفسرے بھی ہونے لگے وسیم اکرم بابر آزم کیوں کیوں ڈانٹ رہے تھے اور انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کی مختلف باتیں سوشل میڈیا پر ہونے لگیں ناظرین یاد رہے جب وسیم اکرم بابر آزم کو یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت انگلینڈ کے کرس جارڈن کی انیسویں اوور میں بری طرح پٹائی ہوئی تھی جب کرس جارڈن انیسویں اوور کروانے آئے تھے تو ملتان سلطان کو دو ورز میں جیت کے لیے 29 رنز درکار تھے جو کہ اچھے خاصے رنز ہیں اور خوشدیل شاہ نے اسی اوور میں ہی دو چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے 20 رنز بنا ڈالے اور اسی وجہ سے وسیم اکرم کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا تاہم وسیم اکرم اب وضاحت پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بابر آزم کو ڈانٹا نہیں تھا بابر آزم کو ڈانٹنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ میں نے بابر آزم کو صرف یہ کہا کہ بولرز کو یورکر نہیں کرنا آتا اپنے بولرز کو جا کر کہیں وہ بیٹسمنوں کو یورکر کیوں نہیں کرواتے کیا انہیں یورکر کرنی ہی نہیں آتی وسیم اکرم نے کہا کہ میں نے بابر آزم کو صرف اتنا ہی کہا تھا لیکن سوشل میڈیا پر اس کا بلکل اُلٹ مطلب لیا گیا اور مختلف طرح کے دوسرے کیے گئے لیکن اس مہنگے اور کی وجہ سے ہی میچ کراچی کنگز کے ہاتھوں سے نکلا اس مہنگے اور کے بعد ملتان سلطان کے لیے آخری اور میں جیت صرف نو رنجز کی دوری پر رہ گئی تھی اور ملتان سلطان نے آسانی سے یہ میچ کراچی کنگز سے ہاتھوں سے چھین دیا اور کراچی کنگز کو مرسلسل پی ایس ایل میں آٹھویں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ناظرین یہ تھی اصل حقیقت عسیم اکرم اور بابر آزم کے درمیان ہونے والی گفتگو گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے جانب کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ